بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس 7 سبجیکٹ انگلیش لیسن نمبر 2 آج ہم نے اس کی ایکسرسائز کا جو ہے وہ دیمیننگ ایکسرسائز کرنی اور آج یہ کمپیٹ ہو جائے گی پیش نمبر 26 ہے اور اس پہ جی گروپ ایکٹیوٹی یہ گروپ ایکٹیوٹی ہے تو اور اسی ڈسکرپشن بھی دیوی ہے گاؤں کی عورتوں سے لیٹیڈ ہے اور یہ دو عورتیں جو ہیں یہ کنورسیشن کر رہی ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک فاطمہ ہوگی ایک رانی اور ایک فاطمہ کی طرف سے ٹرانسیڈ کرے گی اور ایک رانی کی طرف سے ٹرانسیڈ کرے گی یعنی دو انگلیش میں سنٹینس دلیور کریں گے اور دو اردو میں اب جی فاطمہ کہتی ہے جی where are you going تم کہاں جاری ہو رانی آگے سے کہنی فاطمہ انگلیش میں دلیور کرے گی دوسری فاطمہ ہوگی وہ اس کا اردو میں دلیور کرے گی کہ تم کہاں جاری ہو رانی آگے سے کہے گی i am going to fetch water from the well میں کوئن اب دوسری رانی ہے وہ جواب دے گی میں کوئن سے پانی لینے جا رہے ہیں پھر فاطمہ پوچھے گی do you need water badly کیا تمہیں پانی کی سخت یا اشد ضرورت ہے رانی جواب دے گی yes all the ports and pictures are empty جی ہاں توکہ تمام برطن اور گھرے خالی ہیں yesterday i could not go to the well میں کل کوئن پر نہیں جا سکی تھی because i was ill کہ میں بیمار تھی فاطمہ آگے سے پوچھے گی are you fine now کہ تم اب ٹھیک ہو تو رانی جواب دے گی yes i am fine now میں اب بالکل ٹھیک ہوں i can bring out میں جہے جا سکتی ہوں and take water home اور گھر پانی لا سکتی ہوں فاطمہ آگے سے پوچھے گی may i help you کیا میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں تو رانی آگے سے جواب دے گی no thanks نہیں شکریہ اچھا جی یہ پار تھا ہمارا group activity کا یہ بھی class میں ہم نے کروانی ہے teachers نے اور آگے ہے جی اچھا یہ suggested reading بھی ہے کہ بچے اگر اس سے مثلا treyer island by robert louis div اس کو study کریں اس سے later یعنی کہ انہوں نے اس ہاتھ میں دیا گیا اچھا جی آگے last part ہمارا رہ گیا ہے second chapter کی exercise کا وہ ہے جی glossary glossary کو دیکھتے ہیں glossary میں کچھ words ہیں ان کے انگلیش میں meaning تھے میں آپ کو ڈڈو میں بھی ساتھ میں بتاؤں گی اور انگلیش میں explain کر دیں گی اچھا اب bulk ہے bulk ہوتا ہے جی the greater or mean part of something بہت زیادہ یا کسی بھی چیز کا بہت بڑا حصہ large quantity دوسرے معنی میں ہم کہہ سکنے بہت بڑا حصہ تو ہم یہاں پہ اگر اڈو میں دیکھیں تو ہم کیا لکھیں گے بڑی یا زیادہ مقدار bulk quantity next ہے جی calm calm کا meaning دیا گیا silent خموشی تو calm کا مطلب ہوتا ہے جی سکون آگے ہے جی custom custom کا مطلب ہوتا ہے جی accepted way of doing something in a society یعنی کسی معاشرے میں کسی بھی چیز کرنے کا ایک قبول طریقہ قابل قبول طریقہ یعنی کہ ایسی دیکھیں custom ہے جی کسی بھی معاشرے میں کوئی چیز نہیں ایسی نہیں دیکھیں ہیں کہ آپ کا دل کیا آپ کا دل کیا ایک accepted way ہوتا ہے یعنی کوئی طریقہ ہوتا ہے جو accepted ہوتا ہے اور سارے لوگ کرتے آ رہے ہوتے ہیں اس کو ہم custom کہتے ہیں اور اردو میں اسے ہم کہیں گے جی رواج جو جس طرح رواج آئے دن آ جاتے ہیں accepted ways ہوتے ہیں dispute ہے جی disagreement on some issue کسی بھی issue پہ کسی بھی بات پہ disagreement agree نہ ہونا تو dispute کو ہم ویسے کہتے ہیں جی اس کا meaning ہوتا ہے جھگرا لڑائی fetching ہے جی going and getting something جانا اور کچھ لے کے آنا and bringing back اور واپس لے کے جانا یعنی کوئی چیز آپ گئے ہیں کسی چیز کو لائے ہیں اور اس کو واپس بھی رکھ جا رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں fetching fetching mean nana آگے ہے جی harvest harvest کا meaning ہوتا ہے جی فصل کی کٹائی اس کا انگلیش میں meaning دیکھ لیتے ہیں the act of cutting and gathering crops فصل کو کٹھا ترنا اور کا ٹنے کا عمل inspiring exciting purjoosh and encouraging اور حوصلہ من یعنی ایک پرجوش اور حوصلہ کن act کہہ سکتے ہیں another word اردو میں اگر دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے متاثر کن پھر ہے جی population number of people living in a place city or country کسی جگہ شہر یا ملک میں لوگوں کی تضاد اردو میں سے ہم کہتے ہیں آبادی آگے جی refresh refresh کا مطلب تازہ دم ہونا become fresh once again ایک دفعہ دوبارہ fresh ہو جانا تازہ ہو جانا آگے ہے جی retain retain کا مطلب ہوتا ہے keep ہونا have رکھنا یعنی اردو میں ہم اسے کہتے ہیں برقرار رکھنا اس نے position برقرار رکھی تو یہ اس کا meaning ہے آگے ہے جی آگے باقی جو دیئے میں وہ دیکھ لیتے ہیں آگے ہے جی rural rural ہوتا ہے جی اسے ہم کہتے ہیں دہی یعنی دہات of ڈیویلیز گاؤں سے related suggested suggested جی ہے کوئی چیز کسی کی تجویز میس کو ہم کہہ سکتے ہیں تجویز suggested اس نے مجھے تجویز کیا تجویز کیا given opinion رائے دی advise یا نصیحت کی کسی چیز کے بارے میں نصیحت کی یا کوئی رائے دی تو it means suggested try some اس کا مطلب ہے جی making you feel annoyed کہ آپ کو کوئی چیز annoyed کر دے نہ خوش کر دے تو اگر ویسے دیکھیں تو اس کا مطلب ہے جی اپتا دینے والا کہنے لگ ہے تھکا دینے والا سوری تھکا دینے والا tire سوری آگے ہے traditions beliefs archives customs رواج اور ways of doing something یا کسی چیز کرنے کے طریقے رواج یا عقیدہ تو traditions ہوتی ہیں ہماری روایات آگے ہے pollution the adverse effect on the natural environment of a harmful substance کسی نقصان دے چیز کا قدرتی محول پر برا اثر یعنی کسی نقصان دے چیز کا محول پر بہت زیادہ برا اثر ہونا اس کو ہم اردو میں کہہ دے ہیں جی آلودگی پھر ہے پنچائت پنچائت کو آپ نے پنچائت ہی of a village ایک گاؤں کے جو سینئر ہوتے ہیں یعنی سینئر سے بعد جو عمر میں بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کا ایک group which works for the welfare of villagers جو کہ گاؤں کی flower of abit کے لئے کام کرتا ہے اس کے ساتھ ہی lesson number 2 our village جو ہے اس کی exercise وہ complete ہو گئی ہے